اسلام علیکم ناظرین سفاری گارڈن کے اندر ڈی اور ای بلوک کے اندر آپ بہت ہی کم قیمت میں پلات خرید سکتے ہیں پانچ مرلے کا پلات آپ کو چودہ پندرہ لاکھ روپے میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آن گراؤنڈ پلات یہاں پر موجود ہیں تقریباً بیس بائیس لاکھ روپے میں آپ کو آن گراؤنڈ پلات مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کمرشل پلات موجود ہیں آپ یہ روڈ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کے اوپر چار سار مرلہ کے کمرشل پلات ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے فوری قبضہ لے کے اپنا جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ناظرین یہ ستارہ سو کنال کے اپروول اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے لاہور شہر میں مین سواسل روڈ کے اوپر یہ سوسائیٹی باقیہ ہے ساتھ میں بہری ایڈیوکیشن میں میڈیکل سٹی ہے اور حیمت گروپ کمپنی ہماری یہاں پہ سٹارٹنگ سے ہم کام کر رہے ہیں میرا آفیس بھی سائٹی اوپر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ناظرین یہاں پہ گیس بھی آ چکی ہے بجلی موجود ہے تمام اپروول کمپلیٹ ہیں تو یہاں پہ آپ جو بکنگ کروائیں جناب لاؤک کے اندر بھی آپ کو پلات مل جائیں گے ڈائی لاکھ روپے سے بکنگ ہوتی ہے آپ کی تین مرلہ کی پانچ مرلہ کی ساڑھے تین لاکھ سے بکنگ ہوتی ہے اور ہیڈیویڈیویلپرز والوں کو یہ پروجیکٹ ہے اسے پہلے دو سے تین پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں ساتھ میں فارم ہاؤسز بھی موجود ہیں یہاں پہ کمرشل پلات جو ہے آپ خرید سکتے ہیں کمرشل چار سال کے ٹائم پہ موجود ہیں اون گراؤنڈ پلات مگر ان کے اندر بھی اون چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈین ون یئر جو ہے بیس سے پچیس لاکھ روپے آپ کما سکتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ویڈین سکس منت یا ویڈین ون یئر جو ہے وہ یہاں پہ ون میلین تک جو ہے پر پلات جو ہے وہ پروفٹ کمائیں تو وہ سفاری گارڈن کے اندر آئیں ڈیر ای بلوک کے اندر پلات پرچیز کریں چودہ پندرہ لاکھ پلات لیں نیکسٹ یئر تک یہاں پہ ناظرین جو ہے وہ پلات جو ہے پچیس سے تیس لاکھ کا ہوگا کنفرم ہوگا تو گیس بھی آگئی ہے اور ناظرین یہاں پہ آپ جنہ بلوک کے اندر لے لیں اقبال بلوک کے بھی فائلیں جو تھی وہ آپ کو مائنس میں مل رہی تھی مگرہ وہ لیول پہ ہو گئی ہیں کیونکہ گیس آئی ہے تو آپ اقبال بلوک کے اندر فائلیں پرچیز کر لیں چار سال کا ٹائم تھا ایک سال ڈیڑھ سال مائنس کر کے پھر بھی وہ ڈھائی تین سال کا ٹائم ابھی ریمیننگ ہے تو آپ اقبال بلوک کے اندر بھی لے سکتے ہیں ارث بریکنگ ہونے جاری ہے بہت جلد اور یہاں پہ آپ سفاری گارڈن کے در اپنے انویسمنٹ کریں احمد گروہ پر پلات لیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ